آج کے جنگ اخبار میں سعودی حکومت کی طرف سے پچاس ناموں پر پابندی کا حکم نامہ شایع ہوا ہے کہ پچاس نام جو ہے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے سعودی بزارت داخلہ کی جانم سے جائی کردہ فرس میں پچاس ناموں پر پابندی لگائی گئی ہے ان پچاس ناموں میں عبد الرسول نام پر بھی پابندی لگا دی گئی اور عبد النبی نام پر بھی پابندی لگائی گئی لیکن عبد الامریقہ پر پابندی نہیں لگی جو عاملا میراکہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تائے سے عبد الدرم عبد الدرم تباہ ہو جائے عبد الدینار تباہ ہو جائے عبد الدرم عبد الدینار کہہ کے جن کی مضمت کی گئی وہ سارے کام تو ان لوگوں کے ہاں موجود ہیں اور امریکہ کی حکم پر جو کچھ ہو رہا ہے اور امریکہ کی غلامی جس قدر کی جا رہی ہے تو اس پر عبد کا نام بولا جاتا ہے سرکار دعا منم جسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے طور پر کوئی شخص کہے کہ میں غلام رسول ہوں میں غلام نبی ہوں کس پر پابندی لگائی سعودی عرب نے تو غلام سے اونچا لفظ ہے لفظ عبد جو تاریخ میں عبد الرسول عبد النبی نہ باقایدہ امت میں رہے ہیں ہر صلی میں اور سرکڑوں نہیں ہزاروں رہے ہیں اور اصل اس کی خود قرآن مجید میں موجود ہے سورہ نور پارہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر بائیس لفظ ہے من عباد کم عباد عبد کی جمع ہے اور عبد کو رب نے منصوب کیا ہے یا بندوں کی طرف کہ فلان فلان کا عبد تو جب اس لفظ عبد کو رب کے سوا بندوں کی طرف قرآن میں منصوب کر دیا گیا ہے کہ عبد زید عبد عمر عبد بکر تو پھر سرکار کی طرف اگر عبد منصوب ہو جائے تو پھر کسی کو مرور کیوں ہے کسی کو تکلیف کیوں ہے وہ حبیب پیارات عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے کہ قرآن میں تو رب زلجلال لے عبد کا نفظ جس میں ساری بات ہو رہی اور آگے ترجمہ ہمارے ہاں جہاں تلتا ہے غلام نبی غلام رسول لیکن وہاں یوں خبر میں لکھا ہے عبد الرسول اور عبد النبی جو کہ اب بھی ہمارے نام ہیں اور پسنی صدی میں بھی اس نے پسنی صدی میں بھی بلکہ حریث میں ہے سمہ قامہ عبد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمہ قامہ عبد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر عبد الرسول اس کے کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول کا آمد تو یہ کیسی دھاندی ہو رہی ہے اور پھر مرکز اسلام میں بیٹھ کر اور ہزاروں پابندیوں لگانے کے موقع ہے ادھر کو آواز نہیں اٹھ رہی نہ برما کے لیے آواز نہ فلسطین کے لیے آواز نہ آسیہ ملولہ کو پھانسیل لگانے کے لیے آواز نہ آفیہ صدیقہ کو چھڑانے کے لیے آواز اگر آواز اٹھ لی ہے تو عبدالنبی پہ پابندی لگانے کے لیے عبدالرسول کے نام پر پابندی لگانے کے لیے اہل حق غیروں کی سازش ہر قدم پر جو ہے تو اس کے سامنے سیسا پھلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہونا یہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے تو جس چیز کی اجازت ہمیں ہمارا قرآن دیتا ہے اور ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان دیتا ہے اور اگر کوئی مناظرہ چاہے تو برس سریام ہر منج میں ہر چینل پر عربی میں بھی تیار دے گا مارے تکبیر مارے رسال منکار ہو منکار ہو مارے رسال مارے رسال نبیق 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 مارے رسال مارے رسال مارے رسول مارے رسلا مارے رسول مارے رسول مارے رسول مارے رسول مارے رسول تو یہ آج کے جنگ میں میں نے یہ پڑھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ دیکھو پابندیاں دھا لگ رہی ہیں کہ عبدالنبی عبدالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ناموں پر پابندیاں نیاں لگ رہی ہیں ادھر سرکار کے نام کے دوسرا خانہ فلمیں بن رہی ہیں اور ان کے مقابلے کروایا جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ تو انہیں ہو رہی ہیں پہلے در مرکز اسلام سے سرکار کے نام کی نسبت والے ناموں پر فبنیاں لگائی جا رہی ہیں کہ عبدالنبی نہ کسی کو کہو عبدالرسول کسی کو نہ کہو یہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی ہے ارشاق بھی اللو بیٹھا ہو انجامیں گلستان کیا ہو